سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنرل جمشیت ہیڈ لائن صاحب جانتے ہیں کہ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فتح جنگ میں نون لی کے جلسے کا پنڈال تیار کر لیا گیا ہے سپورٹ سٹیڈیا میں جلسے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی کارپنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کفائیت علی شاہ کفائیت بتائیے گا کہ آپ پنڈال میں موجود ہیں کتنی بڑی تعداد میں مطوالے وہاں پر پہنچے ہیں اور کیا کہتے ہیں کفائیت علی شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ فتح جنگ میں نون لی کے جلسے کا پنڈال تیار ہے سپورٹ سٹیڈیا میں جلسے کے تمام تر انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے مریم نواز کچھ دیر کے بعد جلسے سے خطاب کریں گی جبکہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے مطوالوں کی آمد کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے اور کچھ دیر کے بعد نون لی کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی فتح جنگ میں نون لی کے جلسے کا پنڈال مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے سپورٹ سٹیڈیا میں جلسے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں نون لی کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی متوالوں سے خطاب کریں گی جبکہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پر پہنچ رہے ہیں نون لی کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی وہاں پر تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں مریم نواز کے علاوہ جو دیگر رہنمہ ہیں نون لی کے وہ بھی جلسے سے خطاب کریں گے اور کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ رہی ہے فتح جنگ میں نون لی کے جلسے کا پنڈال مکمل طور پر وہاں پر تیار ہو چکا ہے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے عوامی رابطہ موہم کا آغاز کیا گیا ہے نون لی کی جانب سے اور نون لی دیگر شہروں میں بھی جلسہ کرے گی اور آج وہ فتح جنگ میں جلسہ کرنے جارہی ہے مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی سازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کفائد علی شہ سے کفائد کہیے گا آپ پنڈال میں موجود ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے کتنی بڑی تعداد میں کارکنان باہر نہیں یہاں پر جو ہے وہ پاکستان مسلم میں نون کا جلسہ جو منعکت کیا جا رہا ہے ٹائم جو ہے وہ شام چار بجے تھا لیکن ابھی چھے بجے ہو چکے چھے بجھ چکے ہیں لیکن ابھی تک قابل ذکر عوام یہاں پر نہیں آسکی ہے صرف آپ کو تھوڑے سے کارکنان سامنے کیمرے میں دیکھ سکتے ہوں گے میرا کیمرمن اسماعیل مرزا جو ہے آپ کو دکھا سکے یہ وہ جو چند روز ہیں کرشیوں کی اس پر آپ کو جو ہے وہ صرف جو کارکنان ملیں گے لیکن اگر کیمرہ تھوڑا سا پہن کرے رائیڈ کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ کرشیوں پر موجود نہیں ہیں یہ تمام کرشیاں جو ہیں وہ خالی ہیں آج کافی زیادہ گرمی تھی اور شاید گرمی کی ویسے جو ہے وہ اس کو لیٹ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام چاہت افصالات بتا رہے تھے کفائت آپ کا امران خان نے علیم خان پر الزامات لگا دیئے علیم خان بھی میدان میں آگئے علیم خان نے امران خان کو ٹی وی پر مناظرے کا چیلنج دے دیا ان کا کہنا تھا کہ آپ مو کھلوانا چاہتے ہیں تو کسی چینل پر آپ میں اور جہانگیر ترین بیٹھیں پھر سچ بولیں عوام کو پتا چلے علیم خان جہانگیر ترین اور امران خان کا اصل چہرہ کیا ہے علیم خان نے اہم ڈیولپر سے فراہ گوگی کے تعلقات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ ان کے پاس تین سو نہیں تین ہزار اکڑ زمین ہے زمین ایکوائر نہیں کرائی بلکہ پرائیوٹ زمیداروں سے خریدی ہے جو ڈیولپر امران خان کے ساتھ ہیں یہ آپ کی ہیلیکاپٹر کے اترنے کی جگہ نہیں دیتے تھے مجھ پر غلط الزام لگائیں گے تو چپ نہیں رہوں گا امریکی اور یورپی سفیر سے امران خان کے گھر پر ملاقات کی تھی آپ آئیں کسی چینل پر بیٹھیں ساتھ مجھے بھی بٹھائیں ساتھ جنگیر ترین کو بھی بٹھائیں پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے ہیں کہ پاور میں آکے سارے غلط کام جائز کروا دیں میڈم فرہ جو ہیں وہ دبائی میں جا کے مقیم تھی جن کے جعاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں اور جس کے قریبی روابت کی وجہ سے امران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا یہ کیسز نیب میں بھی تھے ان کے کیسز یہ پنڈورا اس پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا خان صاحب جس دن آپ میرے پاس آئے تھے اپنے جلسے کے لیے پیسے مانگنے میں آپ کے گھر نہیں گیا تھا آپ میرے گھر آئے تھے انہوں نے تین سو اکڑ زمین لے لی راوی کے اندر وہ لیگل کروانا چاہتے تھے اور راوی کے بیٹ کے اوپر یہ زمین جو ہے یہ تین سو اکڑ نہیں ہے میرے پاس سوسائٹی میں تین ہزار اکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے ساری زمین جو ہے وہ لوکل زمیداروں سے خرید گئی ہے اور مارکٹ ریٹ پر خریدی گئی ہے اور ان کی منشہ اور مرضی کے مطابق خریدی گئی ہے جبکہ فتح جنگ میں نون لیگ کے جلسے کو کامیاب کرانے کے سلسلے میں اٹک میں ریلی کا احتمام کیا گیا سابق وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد کی رہائشکہ سے ریلی روانہ ہوئی مرکزی صدر نون لیگ یوت ونگ کیپٹن محمد صفدر صدر پنجاب چہدری سرفراس افصل بھی ریلی میں پہنچے اس موقع پر کیپٹن محمد صفدر کا کہنا تھا کہ عمران خان پر عوامی ادم اعتماد تحریر کا آغاز اٹک سے ہو گیا ہے فتح جنگ میں نون لیگ کے جلسے کو کامیاب کرانے کے سلسلے میں اٹک میں ریلی کا احتمام کیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد کی رہائشکہ سے ریلی روانہ ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ گندم کی کاشت کے دنوں میں مجرمانہ غفلت بد انتظامی اور لاپرواہی کی وجہ خات کا بہران پیدا کیا گیا اس سے کسانوں اور ملک کو نقصان پہنچا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں روانہ سال گندم کی مجموعی پیداوار کا حدف پورا نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے وزیراعظم کو حدف پورا نہ ہونے کی وجوہات گندم کی کاشت میں کمی پانی کی قلت اور گزرشتہ حکومت کی خات کی پرہمی میں بد انتظامی بتائی گئی ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں گندم کی پیداوار کا تخمینہ اٹھائیس آشاریا آٹھ نو ملین میٹرک ٹن لگایا گیا تھا جبکہ متوقع پیداوار چھتیس آشاریا ایک ساتھ رہنے کی امید ہیں تاہم حکومتی سطح پر گندم کی خریداری کے حوالے سے پنجاب اکیانویں آشاریا چھے چھے فیصد سندھ انچاس اشاریا چھے آٹھ فیصد بلوچستان پندرہ اشاریا انتیس فیصد جبکہ پاسکو نے سو فیصد حدف حاصل کر لیا ہے نیپرا نے مارچ کی فیول پرائز ایجسمنٹ قیمت میں بجلی دو روپے چھے سی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر انتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیپرا نے مارچ کی فیول پرائز ایجسمنٹ قیمت میں بجلی دو روپے چھے سی جنٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری ہو چکا ہے چینی سائنسی تحقیقی ٹیم نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورس کو کامیابی سے سر کر لیا چین کی تیرہ رکنی ٹیم نے چار مئی کو یہ کامیابی حاصل کی یہ پہلا موقع ہے کہ چین کی سائنسی تحقیقات سطح سمندر سے آٹھ ہزار میٹر کی بلندی پر مکمل کی گئی انیس سو پچاس کی دہائی سے چین نے ماؤنٹ ایورس پر چھے سے زیادہ سائنسی تحقیقات کی ہیں ایورس کا موجودہ سائنسی مشن اٹھائیس اپریل کو شروع کیا گیا تھا یہ مشن پانچ سائنسی ٹیموں پر مشتمل ہے جن کے عراقین کی تعداد دو سو ستر سے زائد ہے یہ اب تک کی سب سے وسیع کبریج کی حامل سب سے زیادہ سائنسی ریسرچ عراقین پر مشتمل اور جدید ترین آلات سے لیس ریسرچ مہم ہے واپس آئیں گے بریک کے بعد لائف ایک حسین بیالنس ہے سمارٹنس اور انڈلجنس کی بیچ میں جو ملے دولنس کے all new refridgerators کی ہائیورٹ کو لنگ ٹیکنالوجی سے جو کو لنگ برقرار رکھے شہر دل تر کیونکہ دولنس ریلائیبل ہے پاکستان کا سب سے مضبوط تاہہ جو آپ کو دے محفوظ سفر تائر مزبوط سفر محفوظ دائمان کا ہے لائف ایک حسین بیلنس ہے سمارٹنس اور انڈلجنس کی بیچ میں جو ملے دولنس کے all new refrigerators کی ہائیبرٹ کھولنگ ٹیکنالوجی سے جو کھولنگ برقرار رکھے شہر دن تک کیونکہ دولنس ریلائیبل ہے نیکٹ نیول اف سپورٹس پیسیلیٹی مرینا سپورٹس سیٹی صرف ٹیٹھلاک روپے سے بوکنگ اور بہانہ خست صرف 9500 روپے سے مرینا سپورٹس سیٹی ایک خوبصورت شہکار کراچی ایم نائن موٹرو وے پر تاریخ کا جدید ترین منصوبہ جو کہا وہ کر کے دکھایا بہت ہی کم قیمت میں آپ کا اپنا ذاتی گھر اس زمین پر جہاں ملے آپ کو تمام تر سہولیات پانی بجلی گیس پہلے سے موجود اور تمام این او سی کے ساتھ مکمل باؤنڈری وال پروجیکٹ ڈیولپنٹ کا کام تیزی سے جاری تو پھر دیر کس بات کی وزٹ کریں گھرانہ پروپٹی فیسٹیول سات اور آٹھ مئی دو ہزار بائس ایکسپو سینٹر لاہور اور پائیں شاندہ ڈسکاؤنٹ سیٹی پہلے وال اور پنجاب کے مختلف شہروں میں فوری آئے فوری پائیں دیفنس سیٹی اپ پروجیکٹ بائی ابرامان گروپ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان علماء کاؤنسل نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شریع مزاری کی جانب سے عالمی اداروں اور اقوام متحدہ کو خط لکھنے پر تحقیقات کا اظہار کرتے ہوئے خط واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پاکستان علماء کاؤنسل نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ شریع مزاری نے تحافظ ناموس رسالت کے قانون پر عالمی اداروں کو خط لکھا جو خلط ہے یہ خط مجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے واقعات بن مقدمات درج ہونے پر لکھا گیا جس میں تحافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کا ذکر کیا گیا ہے کاؤنسل کے چیئرمن حافظ طاہر اشرفی نے خط میں کہا کہ متحدہ علماء بوٹ نے دو سو کیسز کے فیصلے سنائے ہیں یہ کیس بھی بوٹ کے پاس لایا جا سکتا تھا دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ لندن بریڈ فوٹ ایج سے لیبر پارٹی کے دونوں پاکستانی نیات کاؤنسلر اپنی نشستوں کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے ہیں مزید تفصیلات لیتے ہیں اپنے نمائندے اجاز فضل سے جی ایزاز کہیے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس بلکل اس وقت بریڈ فوٹ میں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو بریڈ فوٹ کاؤنسل کے اندر لیبر پارٹی نے گین کیا ہے ایک سیٹ لوس کی ہے لیبر پارٹی نے لیکن یہاں اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی لیڈر آف بریڈ فوٹ کاؤنسلر عمران خان کی قیادت میں اور بریڈ فوٹ ایس سے لیبر پارٹی کے چیئرمن سابق لاڈ میں راجہ اگزانفر خالق کی قیادت میں یہاں پہ دو کامیاب کاؤنسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کاؤنسلر شفیق آپ کیا کہیں گے اپنی کامیابی کے اوپر امارے جو ریزیڈنٹس کے وارٹرز کے انہوں نے دیکھا ہے اور امارہ ساتھ دیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پر بروسہ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ چار سال آنے والے ہیں جو ان میں میں خود محنت کروں گا انتہائی محنت کر کے کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے ریسورسز لے کر آؤں راجہ اگزانفر خالق صاحب آپ کیا کہیں گا کہ اگر یہ لوگوں کو سرف کریں کہ صحیح معنیوں میں تو انہیں الیکشنوں کے دور میں انہیں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگا از ای چیئرمن اپ ریفڈیس لیبر پارٹی از پرانا ایکٹویس ان سے یہی کہوں گا کہ وقت بدل میں دیر نہیں لگتی میں اب بھی کہتا ہوں کہ لیبر پارٹی آپ کی اپنی پارٹی ہے ہماری کمیونٹی کی پارٹی ہے اور جو آپ پولسیز آپ دیکھیں جو لیبر پارٹی کی پولسیز ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر ہیں اور انشاءاللہ آگے کے لیے بھی رہیں گے جو کانسلرز کامیاب ہوئے ہیں ان کو محنت جاری رکھنی چاہیے تاکہ آنے والا وقت بھی لیبر پارٹی کے لیے اجاز فضل آپ کا بہت شکریہ ایف پی سی سی آئی نے وزیراعظم شہباز شریف سے اہم مطالبے کر دی ہیں نائب صدر ایف پی سی سی آئی شبیر منشاہ نے وزیراعظم سے ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں ایف پی سی سی آئی کو شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا شہرہ سود میں کمی کے ساتھ روپے کی قدر میں فوری استحکام کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کراسٹی سے اشرف خان رپورٹ کر رہے ہیں ایف پی سی سی کے نائب صدر شبیر منشاہ نے صاف کہہ دیا کہ ایکنومک ایڈوائزری کانسل ٹریڈ انڈسٹری کے بقیر بنائی گئی ہے وزیراعظم سے مطالبہ ہے کہ ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں ایف پی سی سی آئی کو بھی شامل کیا جائے کسی بھی چیمبر گراس روٹ لیول پہ جو بھی اس کے نمائندے ہیں اور مین الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو لیا جائے پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کو لیا جائے دو سو چالیس ایسوسیشن اور چیمبرز کی نمائندگی کرتے ہیں اس طرح وہ آئیں گے تو وہ ایکچولی مسائل کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر نے کہا کہ وزیراعظم ان کی اقتصادی ٹیم کو قابل اعتماد اور بروقت معاونت فراہم کی جا سکتی ہے یہ بھی کہا کہ شرح سود ڈھائی فیصد اضافہ کر کے سوہ بارہ فیصد کرنا مشکلات بڑھا رہا ہے شرح سود میں اب اضافہ نہیں کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا شرح سود کا اضافہ ہو رہا ہے شرح سود میں اور اس میں زیادہ تر انڈسٹری میں یا ٹریڈنگ میں جو پرابلمز آنے والی ہیں لوگوں کا رجھان چونکہ انڈسٹری اور اس طرف جانے کی بجائے سلو ڈاؤن کی طرف جائے گا یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کی فوری طور پر اسپیکشن لینے کی ضرورت ہے ہم مزید سن رہے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ کا خطش ہے تو یہ بہت کنسرننگ بات ہے شبیر منچہ نے کہا کہ روپے کی قدر میں تیزی سے اتار چڑاؤ کا کاروبار کے لیے ٹھیک نہیں نائب صدر ایف پی سی سائی نے روپے کی قدر میں سہکام کے لیے وزیراعظم کی معاشی ٹیم فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا سندھ حکومت کے اقدامات کے سمرات عبام تک منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں بلدیہ وسطہ محکمہ باغات کے ڈائریکٹر نے عبام خوش ذرکاری کے لیے مفت پودے فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کراچی سے رزوان احمد رپورٹ کر رہے ہیں کراچی کی سب سے بڑی نرسری بلدیہ وسطی ایف بی ایریے بلوک سکس میں ہے جہاں مہانہ لاکھوں پودے تیار کیے جاتے ہیں ان ننے پودوں کو یومیاں بنیاد پر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نرسری کے عملے نے اپنی عید کی چھٹیاں بھی قربان کر دی یہ بھی بارے بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم لوگ تاتیلات میں چھٹی نہیں کرتے ہیں پانی روز لگتے ہیں پودوں کو یہ ہم جو تیار کرتے ہیں مال ان کے مستقل روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ بھال ہوتی ہے ڈریکٹر پارس ڈسٹرک سینٹرل ندیم حنیف کہتے ہیں کہ ماہولیاتی تبدیلی کی ہولناکی روکنے کے لیے زیادہ زیادہ درخ لگانا ضروری ہے بلدی عوستی کے شہری پودے لگائیں تیرہ فرام کرنے کے ساتھ ہر ممکن مدد کریں گے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے انوارمنٹ کا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسپیشلی جو ہے ڈسٹرک سینٹرل کا انوارمنٹ بہتر ہو اور میں بالخصوص ڈسٹرک سینٹرل کی عوام سے درخواست کروں گا کہ درخ لگائیں اور اگر درخ لگانا ہوں تو ہم سے روجو کریں ہم ٹیکنکل ایڈوائز بھی دیں گے اور درخ بھی دیں گے جو فری آف کاؤس روں گے محولیاتی آلود کی انسانی بقا کے لیے خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے جس کا واحد حل زیادہ سے زیادہ درخ لگانا ہے نیوز ٹوڈیو سے اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24news ft.tv اور دیکھتر ہی ہے 24news